موسیقی تمام اقدامات کیا جائیں گے کار کمانڈرز کا عظم پروپیگنڈا بھارتی فوج کی بکلا ہٹ کو ظاہر کرتا ہے آرمی چیف چنرل کمر جعوید باجوا نے کہا کہ بھارتی پروپیگنڈا اندرونی انتشاث سے توجہ ہتانے کی کوشش ہے بھارتی پروپیگنڈا کشمیر میں مظالم سے توجہ ہتانے کی کوشش ہے آرمی چیف چنرل کمر جعوید باجوا نے کہا سعودی عرب کی تاریخی دوستانہ اور گہرے تعلقات ہیں دونوں ممالک نے تعلقات کو پائیدار شراکتداری میں تبدیل کیا ہے آئی اس پی آر کی طرف سے جاری کردہ بیان کے مطابق آرمی چیف سے سعودی روائل نیول فورسز کے کمانڈر نے ملاقات کی اس دوران بہمید جسپی کے عمور پر تبادہ خیال بھی کیا گیا آئی اس پی آر کے مطابق ملاقات میں افغانستان کی صورتحال علاقائی سیکیورٹی کی صورتحال افغان افواج کے تعاون پر بھی تبادہ خیال کیا گیا ہے ملاقات میں سمندری عمور بھی زیر غور آئے آئی اس پی آر کے مطابق سعودی کمانڈر نے افغان صورتحال خاص کر غیر ملکیوں کے انخلاب میں پاکستان کی کردار کو سراہا سعودی کمانڈر نے علاقائی امن کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کی عظم کا بھی اعادہ کیا ہے ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون کے فروغ کے عظم کا عیادہ کیا گیا ہارمی شیف چنرل کمر جاوید باچوہ کہنا تھا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تارکی دوستانہ اور گہرے تعلقات ہیں دونوں ممالک نے تعلقات کو پائیدار شرافتداری میں تبدیل کیا ہے چیرمن جوین چیف آف سٹارک چنرل ندیم رضا سے سعودی امیر بہر نے ملاقات کی ہے ملاقات کے دوران افغان صورتحال پر بھی تبادہ خیال کیا گیا ہے آئی اس پی آر کے مطابق چیرمن جوین چیف آف سٹارک کمیٹی چنرل ندیم رضا سے سعودی امیر بہر نے ملاقات کی ہے ملاقات میں علاقہ ایمور سیکیورٹی خاص کر افغانستان کی اس طورتحال پر تبادہ خیال کیا گیا آئی اس پی آر کے مطابق ملاقات میں وہاہمی فوجی اور دیگر شروعاتات میں تعاون بڑھانے پر بھی بات چیت کی گئی جنرل ندیم رضا نے دونوں ممالک تعاون کے بڑھانے پر بھی سوٹ دیا ہے چیرمن جوین چیف آف سٹارک چنرل ندیم رضا نے کہا کہ پاکستان سعودی عرب تعاون کے خطے کے پورا مند مصبت اثرات مرتب ہوں گے آگے پڑے آپ کو بتاہیں حکومت کا چیرمن نیب جسٹس جاویر اکبال کو توسی دینے کا فیصلہ ذرائع کے مطابق مزرعہ پر مجتمع کمیٹی نے سفارشات کا مساویدہ تیار کر لیا ہے مساویدہ میں نیب آرڈنس میں ایک سے زائد ترامیم کی گئی ہیں ذرائع کے مطابق ترامیم مسیر پارلیمانی امور بابر آفان وزیر قانون پر روگ نصیب نے تجویز کی مشیر احتساب و داخلہ شہزاد اکبر نے بھی ترامیم تجویز کی ہیں مساویدہ کی حد پی منظوری آج وزیراعظم کے ساتھ اجلاس میں لیچائے کی دفاقی وزیر اطلاع فواد چودری نے کہا کہ چیرمین نیب کی تکروری اس بے اقلاف کو اپوزیشن لیڈر تبدیل کرنا چاہیے چیرمین نیب کے آرڈینس کو مساویدہ مکمل لیکن آج کا بینہ میں بحث نہیں ہوئی وزیر اطلاع نے کہا کہ اگلے چیرمین نیب کی تائناتی پر سہباز شیف سے مشاورت نہیں ہوگی فواد چودری کہتے ہیں اپوزیشن لیڈر تبدیل ہونا چاہیے تاکہ ہم مشاورت کر سکیں اپوزیشن لیڈر سے مشاورت کی حوالے سے کل اس زمن میں آرڈینس آئے گا شہباز شیف خود نیب کے ملزم ہیں فواد چودری نے کہا کہ شہباز شیف سے مشاورت کا مطلب چور سے بات کرنا ہے نو لیک کے لیے قانون کچھ اور باقی سب کیلئے کچھ اور قانون ہے شاہد کا کاناباسی کہتے ہیں پینڈورا پیپرز کی تحقیقات ایک پانامہ والا طریقہ اپنایا جائے صحابق وزیراعظم نے کہا کہ نواز شیف کے علاوہ کسی کو سزاد نہیں دی گئے شاہد کا کاناباسی نے کہا کہ ملک کو آرڈینس سے چلایا جا رہا ہے شاہد کا کاناباسی کہتے ہیں آئینی تقاضوں کو توڑ کر چیرمن نیب کو توسیح ہی جا رہی ہے سزائیں تو دالتوں کا کام ہے لیکن یہاں پر ملک وزیادم دعوے دار ہے کہ میں سزائیں دیتا ہوں چیرمن نیب کہتا ہے جی میں سزائیں دیتا ہوں سزائیں تو بعد میں آئیں گی آج وہی طریقہ ہونا چاہیے ان سات سو افراد کے لیے بھی جو نواز شیف صاحب کے ساتھ کیا گیا آج سے جار سال پہلے دوسری جانب نو لیگ نے پینڈورا پیپرز کی حکومتی تحقیقات سیل مسترد کر دیا ہے پہلے اس دیفع پر تحقیقات کا جرامہ کریں مریم مرنگزیب نے کہا کہ پینڈورا پیپرز کی تحقیقات عمران خان کی ہوتی نہیں ہو سکتی مریم مرنگزیب نے کہا کہ یہ کرپشن پکڑنے نہیں بلکہ کرپ مافیا کو بچانے کا حد کنڈا ہے پینڈورا پیپرز کے بعد سیاسی حل چل بیان بازی عروج پر حکومت اور اپوزیشن آمنے سامنے مسلم لیگ نون نے پینڈورا پیپرز کے لیے حکومتی تحقیقاتی سل مسترد کر دیا ترجمان پاکستان مسلم لیگ نون مریم مرنگزیب نے اپنے رد عمل میں کہا کہ پینڈورا پیپرز کی تحقیقات عمران خان کی ہوتے ہوئے نہیں ہو سکتی یہ کرپشن پکڑنے نہیں بلکہ آفسور کابینہ اور کرپ مافیا کو بچانے کا حد کنڈا ہے عمران صاحب سرپرستی کرتے ہوئے مافیا کو ایک اور این آر او دیں گے مریم مرنگزیب نے کہنا ہے کہ پہلے استیفہ پھر تحقیقات کا ڈرامہ کریں مریم مرنگزیب کہنا تھا کہ اگر ایٹی ایمز پکڑے گائے تو عمران صاحب کا کیا ہوگا قوم کے سامنے ایک اور بھونڈا مزاق کیا جا رہا ہے آفسور کمپیوں کے مالک عمران خان مافیاز اور چوروں کی رکھوالی کرتے آئے ہیں وہ آٹا چینی کرز بجلی گیس پیٹرول دوائی رنگ روڈ سمیت لا تعداد کمیشن بنانے اور نامنے ہاتھ تحقیقات کرانے کے بعد این ار او آفسور وزیروں مشیروں کو دیتے ہیں مزید خبریں شامل کریں گے ایک بریک کے بعد دیکھتے رہی روسترز مزید خبریں شامل کریں گے شہبان شریف سے مساورت کی جا سکتی ہے فیروغ نصیم کہتے ہیں معاملے میں دیڈ لوگ ہوا تو پارلیمانی کمیٹی کو ریفر کیا جائے گا مسئلہ تب پیدا ہوگا جب آئین کی خلاف ورسی ہوگی فیروغ نصیم نے کہا کہ نیب ترمیمی آرڈینس میں آئین کے خلاف ورسی نہیں ہو رہی شہبان شریف سے ابھی رابطہ نہیں ہوا فیروغ نصیم نے کہا کہ قانون بات نہیں اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں رضا آبت جی رضا آگاہ کیجئے گا کیا تفصیلات اس حوالے سے آپ کے پاس جی بلکل فاقی وزیر قانون فیروغ نصیم نے کہا ہے کہ شہبان شریف سے مشاورت کی جاتا ہی ہے اور معاملے میں ڈیڈ لوگ ہوا تو کارلیمانی کمیٹی کو معاملہ ریفر کیا جائے گا انہوں نے یہ بھی بتایا کہ شہبان شریف سے ابھی رابطہ نہیں ہوا قانون میں اور آئین میں یہ موجود ہے کہ لیب چیئرمن کی تکرولی کے لیے اپوزیشن لیڈر سے قائد ایوان یعنی وزیر علیہ السلام کی مشافت ضروری ہے لیکن اس کا حل یہ نکالا گیا ہے کہ اس کو ایک آرڈینلس کے ذریعے لائے جا رہا ہے ساتھ کہ مجیدہ چیئرمن نیب کو توفشی دی جا سکے اس حوالے سے ایک بات یہ بھی ہے کہ ہمارے چیئرمن اسکی نیازی صاحب نے اس خبر کو بریک کیا تھا کہ مجیدہ چیئرمن نیب کو ان کی مدت ملابس میں توسید ہی جائے گی کیونکہ انہوں نے اربو اور روپیہ جو ہے وہ قومی خزانے میں واپس دلوانے میں اہم کردار دا کیا ہے دوسری طرف ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اب سے کچھ دے پہلے جب کابینہ بریفنگ بھی فاقی وزیر اطلاعات فواد چودری نے تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک نیب زدہ سے مشابت کیسے کر سکتے ہیں اور شباہ شریف کے اوپر تو خود کرپشن کے کیسز ہیں اپوزیشن کے طریقے کہ اپنا اپوزیشن لیڈر تبدیل کرنے تو یہ دو تضاعت آئے ہیں دونوں فاقی وزراء کے بیانات میں فروغ اسلیم کہتے ہیں کہ شباہ شریف سے مشابت کی جانتی ہے جبکہ فواد چودری کا یہ کہنا ہے کہ مشابت کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ خود نیزدہ ہے وہ کوئی اور اپوزیشن لیڈر لائے جائے تو ہم اس اپوزیشن لیڈر سے مشابت کر سکتے ہیں جی اچھا رضا یہ بتائے گا کہ ایک طرف فروغ نسیم کہہ رہے ہیں کہ مشابت کی جا سکتی ہے قانونی سیز کی اجازت دیتا ہے دوسری طرف وزیر اطلاعات یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسا کوئی کام نہیں کر سکتے شباہ شریف سے مشابت نہیں ہوگی قانون کی کون سی ایسی شکے ہیں جن پر ان سے مشابت ہو سکتی ہے اور کیا کہ ایسا شخص جس کا نیب کے اندر کیس ہے وہ ہی اس چیز میں مشابت کر سکتے اس میں قانون کون سی ایسے قوانین ہیں جس کے حوالے سے آپ ناظرین کو بتائیں درہا دیکھیں بات یہ ہے کہ جب موجودہ چیئرمن نیب جسٹس ریٹائر جاویر اقبال کی تقراری ہوئی تھی تو اس وقت شاید خاکان عباسی وزیراعظم سے اور انہوں نے اس وقت کے اپولیشن لیڈر سید پرشید احمد شاہ سے مشابت کی تھی تو بات یہ ہے کہ مشابت کی شک کو قانون کا حصہ بنائے گیا ہے اپولیشن لیڈر کی تقراری میں اور چیف الیکشنر کمیشنر کی تقراری میں تو جو مشابت کے بغیر عمل ہوگا اس پر امکان ہے کہ وہ عدالت میں چیلنج ہو جائے گا اور اسی بات کو بار بار اپولیشن کہہ رہی ہے کہ اگر اپولیشن لیڈر کی مشابت کے بغیر جنرمن نیپ کی تقراری کی گئی یا توسی کی گئی ان کی مدد ملازت میں تو یہ معاملہ عدالت میں جائے گا جبکہ فروغ رسیم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم پالی مانی کمیٹی میں ریفر کریں گے اس کے تیسری اہم بات وہ یہی ہے کہ وقتی وزیر اطلاعات نے آج بھی کہا ہے کہ اگر سے کابینہ میں اس معاملے پر کوئی بات نہیں ہوئی ہے لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شباز شیخ سے مشابت کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ خود نیپ زدہ ہیں اور کریکشن میں ملوث ہیں ان پر کریکشن کے انضامات ہیں اپولیشن کو چاہیئے کوئی اور اپولیشن لیڈر بنائے جس سے مشابت کی جائے تو اب یہ اس حوالے سے ایک کمیٹی بھی بنائی گئی تھی حکومت کی طرف سے اور جس میں ڈاکٹر بابا روان شامل تھے فروہ مسلم شامل تھے فواد چودری شامل تھے اس کمیٹی نے بھی اس معاملے پر غور کیا اور اتجابی ستیار کی ہیں جس کے بارے میں سا آ گیا ہے کہ وہ وزیراف تک پہنچا دی گئی ہیں لیکن سرکاری طور پر اس کا اطراف نہیں کیا گیا اور کابینہ جلاس میں اس معاملے کو زیر بیعت لانے کے حوالے سے بھی خود اقرار نہیں کیا ہے فواد چودری نے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ابھی یہ تمام معاملہ ایک آوامے ہے اور اس کو حکومت چاہتی ہے کہ کسی طرح کوئی ایسا لاعمل پیار کر لیا جائے صداقتی آرڈینلس کے ذریعے کہ اس کو ہم نافذ کر دے اور توفیح ہو جائے ایک اور بات بھی یہ ہے کہ جب قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس نہ ہو رہے ہو تو آرڈینلس جاری ہو سکتا ہے لیکن اگر قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس کال ہوئے ہوں یا اجلاس چل رہے ہیں دونوں صورتوں میں آرڈینلس نہیں آ سکتا کیونکہ اب قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس پروگ ہو چکے یعنی غیر مجلہ مدد کے لیے ملتنی ہو چکے ہیں اس لیے آرڈینلس لائے جائے سکتا ہے لیکن کیا وہ آرڈینلس عدالت میں چیلنج ہو جائے گا اور کیا اس آرڈینلس کے ذریعے توسیح ہو سکتی نہیں یہ کالونی اکتا ہے جو بیس طلب ہے یہ صحیح بہت شکریہ رضا عبد مصطفیٰ آپ ہمیں تفسیریں ناگاہ کر رہے تھے آپ کا بتا ہے نیب ترمیمی آرڈینلس پر شہباز شریف سے مشاورت کی جا سکتی ہے فیروغ نصیم کہتے ہیں معاملے میں ڈیٹ لاک ہو تو پارلیمانی کمیٹی کو ریفر کیا جائے گا مسئلہ تب پیدا ہوگا جب آئین کی خلاف فرصی ہوگی فیروغ نصیم نے کہا کہ اپوزیشن لیڈر سے مشاورت بری بات نہیں ہے آپ کا بتائیں نیب ترمیمی آرڈینلس پر شہباز شریف سے مشاورت کی جائے گی وفاقی وسیر فیروغ نصیم کہتے ہیں معاملے میں ڈیٹ لاک ہوا تو پارلیمانی کمیٹی کو ریفر کیا جائے گا شہباز شریف سے ابھی رابطہ نہیں ہوا قانون اپوزیشن لیڈر سے مشاورت کی اجازت دیتا ہے اپوزیشن لیڈر سے مشاورت بری بات نہیں مسئلہ تب پیدا ہوگا جب آئین کی خلاف ورزی ہوگی نیب ترمیمی آرڈینلس میں آئین کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی آپ کو ہام خبر دے رہے ہیں نیب ترمیمی آرڈینلس پر شہباز شریف سے مشاورت کی جائے گی معاملے میں ڈیٹ لاک ہوا تو پارلیمانی کمیٹی کو ریفر کیا جائے گا فیروغ نصیم نے کہا مزید خبریں شامل کریں گے ایک بریک کے بعد دیکھتے رہیے روستیوز بلکم بیک ناظرین آکے پڑھیں آپ کو بتائیں اسلامباد ہائی کورٹ کے ریجسٹرار نے ایون فیلڈ ریفرنس کا فیصلہ کردم کرنے کے لیے لیگی راہنما مریم نواز کی نئی درخواست پر اعتراضات آئیت کر دیے ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کے ریجسٹرار آفیس نے مریم نواز کی درخواست پر دو اعتراضات لگائے ریجسٹرار آفیس نے مریم نواز نے درخواست میں وہی صدا کی ہے جو مرکزی اپیل میں کی گئی ہے مریم نواز اپیل میں فریش کراؤنڈ کورٹ کی اجازت سے ہی لاسکتی ہیں واضح رہے مریم نواز نے ایون فیلڈ ریفرنس کا فیصلہ کردم کرانے کے لیے نئی درخواست دائر کی لیگی راہنما کے نئے وکیل ارفان قادر نے درخواست جمع کرائی درخواست میں موقع فمنایا گیا ہے کہ اعتصاب عدالت تی چھ جولائی دو ہزار سترہ کو ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا سنائی ملکی تاریخ میں پولیٹیکل انجینرنگ اور قانون کی سنگین خلاف پرسیوں کا کلاسک مثال ہے شہر اقتدار کا جی نائن مرکز میدان جنگ بن گیا اسلامباد میں ڈاکٹرز نیشنل لائسنسنگ امتحانات کے خلاف سراپا احتجاج مظاہرین کا پی ایم سی امارت میں داخل ہو کر پتھراؤ پولیس کی مظاہرین کو روکنے کی کوشش ہاتھا پائی آردھ تکم پیل ہوتی رہی پولیس کی مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کی شہرین پولیس اور احتجاج ڈاکٹرز کے ایک دوسرے پر تاک تاک کرنے شانے شہر اقتدار کا جی نائن مرکز بیدان جنگ بن گیا مختلف شہروں سے آئے ڈاکٹرز نے پاکستان میڈیکل کمیشن کے باہر احتجاج کیا احتجاجی ڈاکٹرز نے پاکستان میڈیکل کمیشن کی امارت میں داخل ہونے کی کوشش کی جس پر پولیس اہلکار اور مظاہرین گتھم گتھا ہو گئے پولیس نے مظاہرین پر لاتی چارج اور آنسو گیس کی شرنگ کا استعمال کیا پی ایم سی کے سامنے شہرہ میدان جنگ بن گئی کچھ پولیس اہلکار مظاہرین کے حدیں چڑ گئے اور انہوں نے بھی خوب دھڑائی کی جس سے دس پولیس اہلکار زخمی ہو گئے مظاہرین نے اس پی نوشیروان پر بھی تشدد کیا دوسری جانب احتجاجی ڈاکٹرز نے کہنا ہے کہ نیشنل لائسینسنگ امتحان کسی صورت قبول نہیں کریں گے اینل ای امتحان ہمارے لیے اضافی بوجھ ہے ایم ڈی کے ٹیسٹ پی ایم سی کی بجائے یو ایچ ایس لے پی ایم سی کے نائب صدر علی رضا کو عہدے سے ہٹایا چاہے دنیا کرکٹ کے کامجاب کپتان آلڈانٹر اور عالمی چیمپئن بنے والے امران خان نے زنگی کے انہتر رنگ سے کھیلنی ہیں آئی سی سی سمیت پہرستاروں نے مبارک پاکتی پانچ اکتوبر انیس سو باون کو پنجاب کے زلہ میاں والی میں پیدا ہونے والے امران خان کو کرکٹ سے محبت گویا گھٹی میں ملی کزنز کو سٹارٹ بنتا دیکھ کر شو جنون میں بدلا لاہار اور پھر انگلینڈ میں تعلیم کے ساتھ خوب کرکٹ کھیلی تین جون انیس سی کتر کو انگلی سرزمین پر ٹیسٹ ڈیبیو کیا اٹھاسی ٹیسٹ میچز میں تین ہزار آٹھ سو سات رنز بنائے چھے سنچریز اٹھارہ فیفٹیز بھی شامل ہیں تین سو پاسٹ بلے بازوں کو توفانی بالنگ کا شکار بھی بنایا 31 اگست انیس سو چھہتر کو کیریئر کا پہلا وندے کھیلا ایک سو پچھتر میچز میں تین ہزار سات سو نو رنز جوڑے ایک سنچری اور انیس سنچریز بھی ریکارڈ بک میں شامل کروائیں ایک سو بیاسی وکٹیں بھی اڑائیں کرکٹ کیریئر میں بہترین بولر اور آز آنٹر کے بعد انیس سو بانوی کا ورلڈ کپ چیتنے والے کامجاب ترین کپتان بنے فاتح عالم بننے پر اکیس سالہ کرکٹ سفر کا خاتمہ کیا سوشل ویل فیر کی اننگز شروع کی شوکت خانم کینسر اسپیتال اور نمل یونیورسٹی جیسے عالمی شورت یافتہ منصوبے مکمل کیے سیاست کے میدان میں انٹری ڈالی بائیس سال کی طویل جد و جہد دو ہزار اٹھارہ کے عام انتخابات میں ان کی جماعت تحریک انصاف نے فتحات کے جھندے گاڑ دیئے کرکٹ کے فاتح عالم پاکستان کے وزیل آزم بنے لیجنڈری کرکٹر کی سال گرہ پر آئی سی سی سمیت پارستاروں نے مبارک با دے دی نیو سٹیوز سے فیلوہ کے لئے اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہیے روز ٹیوز